بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہائیت مہربان اسے نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسے نے انسان کو پیدا کیا اسے نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت فجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَا لِلْأَنَامِ اور اسے نے خلقت کیلئے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارُ اسے نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھنا کی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن مَارُ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَحْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے گروہِ جنوئنس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَنْ شَفْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حولنات دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِشِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ دیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان دھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنْهَا مِن اسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْ نِدَانِ اہلِ جنت ایسے بھی چھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی قَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدْهَامَتَانِ دونوں خوب گہرے سبز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيمَعَيْنَانِ اللَّا خَتَانِ ان میں دو چشمیں اُبَل رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَفْمِسُنَّ عِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِينَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تبارک اسم ربك في الجلال والإكرام